نواز شریف صاحب نے آن لائن خطاب کیوں نہیں کیا کیونکہ پہلے یہ بات موجود تھی سامنے اس بات کے اعلان بھی کیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب جلسے سے خطاب کریں گے اور اپنا چپ کا روزہ توڑیں گے لیکن انہوں نے آخری موقع پر اپنے اس خطاب سے گریز کیا اور مریم صاحبہ نے وہاں پر ان کی جو نمائندگی کا حق ہے وہ تو ایک اچھے طریقے صدا کیا اور توپوں کا رخ ایک ایسی طرف رکھا جہاں سے جو نتائج ہیں وہ یقینی طور پر حاصل ہوں گے وجہ یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتا ہے نا عودے بیڑیاں چھوٹے پاتے تو مریم صاحبہ نے ایک اہم شخصیت کی بیڑیوں میں نہ سے وٹے ڈال دی ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی ایک اہم عودے پر تائیناتی کے حوالے سے جو مستقبل میں اگر کبھی ہوئی تو تو اس کی راہ میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ بن گی ہے تو سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس جلسے سے خطاب کیوں نہیں کیا اپنا چپ کا روزہ کیوں نہیں توڑا اور وہ جو اہم اعلان انہوں نے کرنا تھا اس کے لیے انہوں نے مریم صاحبہ کا انتخاب کیوں کیا اور مریم صاحبہ نے اس جلسے کے اندر جو ایک خاص لائن لی ہے جس جگہ پر انہوں نے چیز کو پچ کیا ہے جو ہم پر اپنی بات کو کرنے کی کوشش کیا ہے بظاہر تو سامنے ان کا ٹارگٹ عمران خان تھا لیکن ٹارگٹ عمران خان صاحب نہیں تھے ٹارگٹ کوئی اور شخصیت تھی تو وہ کیا وجوہاتی ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اس قدر جو ہارڈ لائن لی ہے مریم صاحبہ نے اس کے ان کو کیا نتائی نکلیں گے اس تمام صورتحال پر بات کروں گا آپ کو بتاؤں کہ مریم صاحبہ کے خطاب تو آپ نے یقینی طور پر سن لیا ہوگا کہ کل میرا خیال ہے کہ تمام ٹی وی چینلز نے ان کا خطاب نشر کیا اور یہ بھی ایک غیر معمولی بات ہے انپریسیڈنٹ واقع ہے اس وجہ سے ہے کہ اس خطاب کے اندر مجھے کسی جگہ پر نہ آواز میوٹو بھی نظر آئی نہ کسی جگہ پر بیپ آئی کیونکہ عمومن ایسا ہوتا تھا کہ مریم صاحبہ جب خطاب کرتی تھی کسی بھی جلسے سے اور جب وہ کسی جگہ پر آکے کسی شخصیت کے حوالے سے بات کرتی تھی تو ٹی وی پہ ٹین کی آواز آ جاتی تھی لیکن کل ٹین کی آواز کوئی نہیں تھی ہر جگہ پہ مکمل خطاب جاری تھا اور وہ اس وقت بھی خطاب جاری تھا کہ جب وہ ڈی چوک کے اندر محفل سما بھی منقد ہونی تھی اور جو حکومتی زومہ ہیں ان کے طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جناب یہ جو محفل سما ہے اس کے اندر بھرپور طریقے سے شرکت کریں شباز گل صاحب نے اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا آپ اپنی سکرین پر وہ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب تمام وفاقی کبینہ کے عرقین وزراء وغیرہ وغیرہ سب اس جگہ پر شریک ہوں گے اور تمام جو لوگ ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اور بحفل سما سے لطف اندوز ہوں لیکن وزیراعظم نہیں آئے وزیراعظم اس تقریب میں بھی نہیں آئے اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں اس قدر لوگوں سے دور انہوں نے رہنا شروع کر دیا کہ بات کوئی وجہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی لیکن جانا چاہیے تھا انہیں اگر وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے تو کم از کم کوئٹہ جانا چاہیے تھا جہاں پر لوگ اپنے عزیزوں کی بچوں کی لاشیں لے کر تین چار دن سے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آکے ان کی عشق شوئی کرے لیکن چیف منسٹر صاحب جو ہیں بلوچستان کے جام کمال صاحب وہ اپنی کرسی بچانے کے چکروں میں کبھی اسلامباد کے چکر لگا رہے ہیں اور کبھی نراز اور اکین کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں ان کے پاس بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ جا کے ان غریبوں کی عشق شوئی کر سکے ان کے آنسو پونچیں ان کے درد کو بانٹیں اور نہ ہی وہاں پر جو گمیٹن ویٹنگ ہے عبدالکدوس بزنجو صاحب ہیں بوتانی صاحب ہیں یا اپوزیشن کے دیگر جماعتیں ہیں ان کے پاس بھی اس بات کی فرصت نہیں ہے کیونکہ وہ کرسی کے لیے جوڑ توڑ کر رہے ہیں تو اس صورتحال یہ یہاں پر یہ واضح ہوتی ہے کہ ہمارے جو اقتدار میں صاحب بانے اقتدار جو ہماری الیٹ ہے جو ہماری پلٹیکل الیٹ ہے اس کے پاس صرف اپنی کرسی کے لیے وقت ہے اور کسی اور کام کے لیے وقت نہیں ہے وہ غریب کی جو درد ہے اس کو شاید برداشت نہیں کر سکتے اور کوئٹا میں موسم چونکہ لاہور یا اسلامباد کی نسبت زیادہ تلخ ہے اور اس موسم کے اندر وہاں پر بیٹھنا بھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ چوٹے ہوئے چپلوں کے ساتھ اور کھلے آسمان کے تلے بیٹھنا یقینی طور پر یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس سطح پر جا چکے ہیں اور ہمیں لوگوں کا اور بلوچ لوگوں کا ہمیں کیوں دکھ درد تکلیف کا احساس نہیں ہوتا یہ بہت امپورٹن سوال ہے کیونکہ یہاں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری مملکت کا رخ کس طرف ہے اور ہماری سوسائٹی کا رخ کس طرف ہے کسی جگہ پر آپ کو اس حوالے سے آواز اٹھتی نظر نہیں آئے گی خیر یہ تو ایک زمنی بات تھی مریم صاحبہ کا جو خطاب ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے سوال پچھ کیے اور اگر آپ آج دیکھیں سوشل میڈیا پر جو اس وقت ٹاپ ٹرنڈ چل رہے ہیں اس کے اندر جو ٹاپ ٹرنڈ ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ جنرل فیض حمید استیفہ دیں اور یہ جو ٹرنڈ چل رہا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹرنڈ کیوں چلا کس نے چلایا کیسے چلایا لیکن ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے جنرل فیض حمید صاحب کو اور اس کی وجہ ہے بنیادی طور پر عمران خان صاحب کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر اتنا حد تک اپنا اثر رکھ دیا ہے یا اتنا زیادہ یہ تاثر دے دیا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ مکمل طور پر ایک پیج پر ہے سیم ہے ہماری جو جسے شیخ رشی صاحب کہتے ہیں لائن اور لینٹ سیم ہے اس کی وجہ سے جو ایک بہرانی کیفیت ہے وہ تاریخ ہمیں آگے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے مریم صاحب نے کل اپنے خطاب میں بھی اس حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ اشارہ یہی کری ہے کہ جو عمران خان صاحب نے گزشتہ جسا میں نے آپ کو کل کے وی لاغ میں بتایا تھا فادہ سین صاحب کی جو سٹوری چھپی تھی ڈان کے اندر کہ کس طریقے سے جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا جون میں بتایا جولائی میں بتایا آگست میں بتایا استمر میں بتایا لیکن عمران خان صاحب نے تبادلہ نہیں کیا تو اسے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو تاثر اس وقت ڈیولپ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض عمید صاحب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت بیٹ گورننس ہے جو ان کی مسٹ منیجمنٹ ہے جو مہنگائی ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ ان کی طرف بھی آئیں گے اور یقینی طور پر اب ان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا خاص طور پر اس وقت جب ایک بہت بڑی سیاسی جماعت بھی اس معاملے میں سامنے آ چکی ہے واضح اور دو ٹوک موقف کے ساتھ سامنے آ گئی ہے تو ان کے لیے ان کی بیڑیوں میں اب وٹے ہیں وہ اب زیادہ دور تک جاتے مجھے نظر نہیں آ رہے مریم صاحبہ نے اس بات کا اپنے خطاب کے اندر ذکر کیا حوالہ دیا کہ سٹینڈ لیا عمران خان نے بقول لوگوں کے انہوں نے سٹینڈ لیا انہوں نے کہا کہ میں ربر سٹیپ نہیں ہوں فیصلے میری مرضی سے ہوں گے کیونکہ میں وزیراعظم ہوں اور وزیراعظم کا جو استحقاق ہے مجھ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں مریم صاحبہ نے کوٹ کی یہ بات ان کی اور ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نواز شریف بننا چاہتے ہیں لیکن آپ نواز شریف نہیں بن سکتے کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنے اصول کی خاطر اپنی تین حکومتوں کو قربان کیا انہوں نے کہا کہ تم نے کسی اصول پر ان تقریریوں کو مزاق بنوایا تم نے اپنے اقتدار کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے یہ جو سٹینڈ لیا ہے وہ لیا ہے جس نے پاکستان کا بیڑا گرہ کر دی اور تباہی میں دھکیلا تو پاکستان کا خیال نہیں اور افغانستان کا خیال ستایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ جانتا ہی یا نہیں عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ شخص ہٹا تو عمران خان صاحب کی جالی حکومت دو دن کے اندر موں کے بل گر جائے گی اور وہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نواز شریف کہتے ہیں ان نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ نواز شریف اداروں سے لڑتا ہے نواز شریف نے اداروں کو پنجاب پولیس بنا دیا لیکن نواز شریف نے جب بھی سٹینڈ لیا تو عوام کے لے لیا جب بھی ٹکراؤ ہوا تو پاکستان کے عوام کی خاطر ہوا ووٹ کی عزت کی خاطر ہوا وزیراعظم دفتر کی عزت کے خاطر ہوا سویلین بالا دستی کی خاطر ہوا نواز شریف نے صرف سٹینڈ نہیں لیا بلکہ اس سٹینڈ کی اتنی قیمت ادا کی کہ اس کی پداشت میں نواز شریف نے اپنی تین حکومتیں گوائیں جیل برداشت کی بیٹی اور پوری جماعت کو جیل جاتے دیکھا جھوٹے مقد میں جھوٹے فیصلے برداشت کیے اور انتقام کا سامنا کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی باری آئی تو فوج کے ادارے پر حملہ نہیں کیا بلکہ خود کچھ حملہ کیا اپنی باری آئی تو ایک شخص کو کرسی پر رکھنے کے لیے جو شخص اس کی کرسی کو بچاتا ہے اس کو بچانے کے لیے حملہ کیا وہ شخص جو حکومت چلاتا ہے تمہارے مخالفین کو پکڑتا ہے مارتا ہے ججوں پر دباؤ ڈالتا ہے دلیا کا چیرہ داگ داگ کرتا ہے وہ شخص جو ججوں کو بلیک میل کرتا ہے صافیوں کو اغوا کرتا ہے صافیوں کی زبانیں بند کرتا ہے ان کو نوکریوں سے نکالتا ہے تمہارے لیے چینل بند کراتا ہے وہ شخص جو تمہارے لیے ڈبے بھی اٹھواتا ہے الیکشن بھی چوری کرتا ہے یعنی وہ تمام باتیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے زبان زدہ عام ہیں مریم صاحبہ نے اس کا لنک جوڑا ہے اس کو دونوں جس طرح میں نے اب سے کہا سکے کے دونوں ایک دونوں شخصیات کو ایک ہی سکے کے دو رخ قرار دیا اور اس کے لیے انہوں نے جو نیریٹیب بلڈ کیا وہ یہی ہے کہ جناب جو سٹینڈ لیا ہے عمران خان صاحب نے یہ سٹینڈ بھی انہوں نے وزیراعظم آفس کے لیے نہیں لیا اپنی اقتدار کی کرسی کو بچانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان واقعی ہم انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو آئینی وزیراعظم نہیں مانتے ہم ان کو ایک سیلیکٹڈ کا طور پر تصور کرتے ہیں ہم اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں عوام کے ووٹ کی عزت کے لیے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے لیکن عمران خان نے کبھی تو کوئی جمہوری رویہ اپنایا ہوتا اگر جمہوری رویہ نہیں اپنایا تو ہم ساتھ کیوں دیں بائیس کروڑ عوام ہم عمران خان کا ساتھ کیوں دیں جب قوم جانتی ہے کہ جس نے مورا اور ساتھشی بن کر ووٹ کی عزت کو روندہ ہم اس کا ساتھ کیوں دیں ان کا ایک انا تھا کہ قوم عمران خان کا ساتھ کیوں دیں کہ جب عمران خان نے جمہوریت کو عمریت کا لبادہ پنایا یہ وہی عمران خان ہے جس نے سٹینڈ آئین کی خاطر نہیں لیا بلکہ آئین پر مزید وار کرنے کے لئے لیا آئین کو تار تار کرنے کے لئے لیا یہ تماشا بنایا عمران خان عامر سے بھی بتر ہیں انہیں کہا یہ چارڈ شیٹ ہے جو ہم عمران خان کے خلاف نہ صرف پیش کر رہے ہیں بلکہ اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے اب جس طرح میں نے آپ سے گستگو کے آغاز میں کہا کہ مریم صاحبہ نے بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو ٹارگٹ رکھا لیکن ٹارگٹ عمران خان صاحب کے ساتھ سکے کا وہ دوسرا رخ بھی ہے جو اس وقت نومبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے اندر ان چار ٹاپ موسٹ جنرلز میں شامل ہوگا جن کو بطور آرمی چیف تائیناتی کے لیے زیر غور لائے جائے گا اور اس وقت یہ والا جو میں نے آپ سے جس طرح ذکر کیا کہ یہ ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرنٹ چل رہا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایک ٹاپ پلٹیکل پارٹی اس معاملے کو لے کر نہ صرف سامنے آ چکی ہے بلکہ کھڑی ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون کے علاوہ نہ اس حساس موضوع پر آپ کو بات کرتی ہوئی نہ پیپلز پارٹی نظر آئے گی نہ اے این پی نظر آئے گی نہ مسلم لیگ کاف نظر آئے گی نہ ایم کیم نظر آئے گی نہ جی ڈی اے نظر آئے گی نہ اور کوئی سیاسی جماعت اس بولڈ سٹینڈ کے ساتھ آپ کو سامنے آتا وہ کوئی نظر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لائن انہوں نے اڈاپٹ کیوئی تھی گزشتہ تین سال سے مسلم لیگ نون آج بھی اسی لائن پہ کھڑی ہے دوسری جانب نواز شریف صاحب ہے نواز شریف صاحب اس وقت خاموش ہے اور جس سے ان کا یہ جو ورکرز کنوینشنز جو ان کے ڈیویشنل کنوینشنز سے وہ ختم ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک ان کے طرف سے کوئی بات سامنے نہیں ہے کسی قسم کی کوئی پلٹیکل بات سامنے نہیں ہے بلکہ میں نے ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے جب نواز شریف صاحب سیڑھیاں سے اپنے لندن آفس سے باہر نکل رہے تھے تو وہاں پہ ایک شہری نے ان کو گلدستہ دیا اور وہاں پہ موجود ایک جنرلس نے ان سے اس حوالے سے سوال پوچھا تو وہ سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے یعنی کہ وہ اس حد تک ٹائٹ لپٹ ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر بات نہیں کی اور جب یہ بات سامنے آئی کہ نواز شریف صاحب فیصلہ بات کے جلسے سے خطاب کریں گے تو یقینی طور پر یہ بات ذہن میں تھی کہ نواز شریف صاحب اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی اپنا تجربہ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے وزیراعظم آفس پر دباؤ ڈالا جاتا تھا لیکن نواز شریف صاحب نے اس معاملے پر اس وقت لوگوں کے سامنے آنے سے گریز کیا اور ان کی نمائندگی کی مریم صاحبہ نے اب جو کچھ نواز شریف صاحب کہنا چاہتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا اور اس کے پیچھے لوجک ہے اور لوجک ہے بہت امپورٹنٹ کوئی نواز شریف صاحب تین مرتبہ اس ملکے وزیراعظم رہ چکے ہیں وزیراعظم رہنے کی حصیت سے انہوں نے آئین پاکستان کے تحفظ کا حلف اٹھایا اور اس حلف کے تحت ان کے اوپر بہت ساری سمدداریاں آئید ہو جاتی ہیں جو بھی اس آفس کو ہولڈ کرتا ہے چاہے وہ گورنر کا آفس ہے چاہے وہ چیف منسٹر کا آفس ہے چاہے وہ پریزنٹ کا آفس ہے چاہے وہ پرائم منسٹر کا آفس ہے تو اس کو اپنی اس آئینی حلف کی پاسداری کرنی ہوتی ہے اب اگر نواز شریف صاحب اس موقع پر سامنے آ کر ان تقرریوں اور تبادلوں کے اوپر کوئی بات کرتے تو یقینی طور پر اس کے اثرات ہوتے اور نواز شریف صاحب اگرچہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت تاہیات نا اہل ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس حلف کے پابند ہے جو انہوں نے حلف اٹھایا تھا دستور پاکستان کا لہٰذا انہوں نے میری نظر کے اندر اپنے حلف کی نہ صرف پاسداری کی ہے بلکہ اس پر پیرا دیا ہے اور یہ ان کے لیے ایک بڑا مصبت عمل ہے اور اس کو خیر مقدم اس کا کرنا چاہیے لیکن مریم صاحبہ نے چونکہ آج تک کوئی آفس آج تک ہولڈ نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے جو الفاظ ہے اگر ہم دیکھیں ماضی میں بھی تو نواز شریف صاحب کی نسبت مریم صاحبہ نے زیادہ بولڈ ہو کر زیادہ اگریسیو ہو کر پلٹیکلی مسلم لیگ نون کو آگے لے کے گئی ہیں ان کو ایج دیا ہے اور ان کے لیے ایک نیرٹیو بیلڈنگ کا کام کیا اس کے ساتھ ساتھ وہ کراؤڈ پلر بھی ہیں اب چونکہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا ہے ادرونی طور پر کہ جو مریم نواز صاحبہ ہے انہوں نے ہی آگے پارٹی کو لے کے چلنا ہے اور اگلے الیکشن کی جو کیمپین ہے اس کو بھی مریم نواز صاحبہ نے چلانا ہے تو لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس لائن پہ چلیں جو لائن ان کو نہ صرف نواز شریف دیں بلکہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ جو بات کر رہی ہیں ان کے اندر سے جو آواز نکل رہی ہے وہ آواز مریم صاحبہ کی نہیں بلکہ نواز شریف صاحب کی ہے تب ہی لوگ ان کے پیچھے آگے کھڑے ہوں گے لہٰذا نواز شریف صاحب نے اب اپنے آپ کو اب مریم صاحبہ کی پیچھے کھڑا کر لیا ہے یعنی اب وہ مریم صاحبہ کی ڈھال بھی ہیں اور اس کے ساتھ ان کی پشت پناہی بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں لہٰذا نواز شریف صاحب نے اپنی جو پلٹیکل مراس ہے وہ سومت دی ہے مریم صاحبہ کو اور مریم صاحبہ نے اب اس پلٹیکل لیگیسی کو نہ صرف آگے لے کے چلنا ہے بلکہ اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کو اس حد تک آگے بڑھانا ہے کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری یا ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو جب بھی الیکشنز ہوں مسلم لیگ نون ایک واضح فرق کے ساتھ سامنے آئے ایک ایسے فرق کے ساتھ سامنے آئے جس سے پتا چلے کہ مسلم لیگ نون جس لائن پہ تھی جس بیانیے پہ تھی جس نیریٹیب پہ تھی وہ نیریٹیب بہت لوگوں کے اندر مقبول ہے اور کل کے جلسے میں اگرچہ مریم صاحبہ نے عمران خان صاحب کو ہٹ کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم صاحبہ کے خطاب کے اندر جو ایک دوسرا پہلو تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں جہاں پر انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام لیا وہیں وہیں پر انہوں نے شباز شریف صاحب کا نام لیا جہاں جہاں پر انہوں نے نواز شریف صاحب کے کارہائے نمائیہ سے بھی آگاہ کیا جہاں جہاں پر انہوں نے نواز شریف صاحب کی قربانیوں کا ذکر کیا وہاں وہاں پر انہوں نے شباز شریف کی قربانیوں کا ذکر کیا جہاں جہاں پر عوام کے دکھ درد اور ان کے مداوے کا ذکر کیا وہاں پر شباز شریف صاحب کو کریڈٹ بھی دیا اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کی بھی ستائش کی یعنی انہوں نے کل کے جلسے کے اندر ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ جو نون چھین والا معاملہ ہے یہ اب ایسا نہیں ہے اور اس کا اشارہ انہوں نے کل فیصل آباد روانگی سے کبل لاہور میں جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی دیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ جو خوف زدہ تھے ہمارے بیانیے سے اب مجھے امید ہے کہ ان کا خوف دور ہو گیا ہوگا اور جلد ہی وہ ہمارے جو نیریٹیو ہے اس کے اوپر آ جائیں گے بڑا واضح پیغام تھا اور میرا خیال یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے اندر یہ جو دو اجلاس ہوئے تھے جس کا میں نے ان سائٹ کے جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ یقینی طور پر اس بات سے اگاہ ہوں گے ایک اجلاس ہوا تھا مفامتی اور مضامتی گروپ کا ساد رفیق صاحب کے گھر دوسرا اجلاس ہوا تھا خاجہ آصف صاحب کے گھر اور اس کے نتیجے میں ان جلاسوں میں جو تیپ آنے والی باتیں تھیں وہ نہ صرف شباز شریف صاحب کو بھی کنوے کی گئی بلکہ وہ ان کو بھی کنوے کی گئی ہیں نواز شریف صاحب کو بھی اور اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کچھ میڈل گ گاؤنٹ تیہ کی جاری ہے اسی پر آگے بڑھنا جا رہا ہے لیکن جو صورتحال ہے اس وقت وہ اس شخصیت کے لیے یقینی طور پر تشویش کا باعث ہے اور جو یہ ٹرنڈز ہیں یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ لینا اب کچھ زیادہ آسانی ہوگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ